آج سے ٹھیک دس سال پہلے پوری دنیا ہیل گئی اور خاص طور سے دنیا برکے بازار ایکونومیز اور وجہ امریکہ سے ایک ایسے سنکٹ کی شروعات ہی جسے کسی نے سوچا بھی نہ تھا جہاں لیمن برزرز جیسی ایک بڑی سنس تھا دھراشائی ہو گئی اور اس نے جو مندی کی شروعات کی وہ مندی ایتیاسک مندی مانی گئی پورے وشو میں دوسری باری سوا انیس سو انیس تیس تیس کے بعد کی اتنی بڑی مندی آئے ہو جہاں ہندوستان کے بازار بھی ساٹھ پرسن گر گئے اور کئی سارے بازار دنیا پر میں ایسے تھے جو آدھے رہ گئے اور اب ٹھیک دس سال بعد آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں شاندار تھی جی نفتی وہاں سے پانچ گناہ سے زیادہ بڑھ چکا ہے سنسکس پانچ گناہ سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور سارے کے سارے دنیا بھر کے بازار لائف ٹائم ہائی پر ہے چار چار پانچ پانچ چھے گناہ بڑھ چکا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اس سنکٹ میں کافی لوگوں نے پیسے توڑے نقصان کیا اور ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے بیچے تو کسی نے تو خریدے ہوں گے اور ان لوگوں نے دمدار پیسہ بھی بنایا تو لیمند سنکٹ سے لائف ہائی تک یہ ہے ہماری خاص سریج اور اس خاص سریج میں ہم بات کریں ایسے بڑے دگجوں سے جنہوں نے یہ اور ایسے کئی سارے سنکٹ دنیا بر کے بازاروں میں اور بھارتی بازار ہمیں دیکھے اور اس کا جم کر فائدہ اٹھایا ہے ایسے ہی ایک بڑے دگج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جنہوں نے ایک بڑی بہترین اور انٹرسٹنگ کتاب لکھی ہے The Thoughtful Investor جہاں بسند ماہشوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں بسند جی سواگت ہے آپ کا فنیش بیگ میں لے کے جاؤں آپ کو بتائیے سر ان دنوں کے ساتھ ماہول تھا اور رات کو نیند آتی تھی اس سمیں تو لگتا تھا لیمن کے ہم لوگ سب لیمن کے ساتھ خود ہی ختم ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے سوتے ڈیڑھ دو بچ تھی تھی اور صبح چار ساڑھے چار پر اٹھتے تھے اور دیکھتے تھے نکی چار سوپ چھے سو پانڈ نیچے ہے پھر ویٹ کرتے تھے کون اٹھ گیا ہوگا پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے پھر اس کو فون کرتے تھے کیا لگ رہا ہے وہ اپنی کہانی کرتا تھا لیکن یہ سب سنکٹ کتابوں میں پڑھنے میں اور نیوز پیپرز میں اور میڈیا میں لگتا ہے کہ پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ بیس سیکنڈ ایک منٹ کی ڈسکرپشن ہے لیکن جب آپ مہینوں اس کے اندر رہتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کا گلہ دبا دیا ہے ہم لوگ جیسے ہیں پچھلے بیس تیس سالوں سے ہنڈرڈ پرسنٹ انٹو ایکوٹیز ہے تو ہمارے پاس نہ ایو ڈی ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے سب شہر بجا رہے ہیں ہم لوگ کا تو جینا مرنا یہی ہے تو بہت ڈیفکل تھا اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنے آسانی سے نکل جائے گی کہانی بٹ ایسے آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے انیل جی کی فینانشل سرویسز میں اگر میں نے آپ کو سو روپے دیئے آپ نے آگے سو دیئے کسی کو اس نے آگے سو دیئے اس نے آگے سو دیئے ایسے کر کے سو سو کر کے چھے کڑیاں بن گئی تو سو روپے کے اوپر چھے سو روپے کا ڈیٹ کریٹ ہو گیا چھٹا آدمی جب ڈیفالٹ کرتا ہے نا وہ تو سو کا ڈیفالٹ ہے اور چھے سو کا ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھنے بجار میں لڑی بم چلاتے ہیں نا دیوالی کے سامنے کی کھٹ 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 کے ایک ساتھ جب بجتی ہے تو ایسی وہ لڑی بم چلتی ہے اور لیمن اس لیے گر گیا بیکوز امریکن گورنمنٹ اور امریکن سسٹم بھی نہیں سمجھا تھا کہ اتنا ڈیپ ہو جائے گا کرائسز کچھ پولٹکس تھی آپس میں کچھ آپس کی لڑائی تھی کی گولڈوینڈ والے چاہتے تھے یہ گر جائے وہ چاہتا تھا وہ گر جائے وہ جو نارمل ہوتا ہے اس میں کوئی صحیح غلط کی بات نہیں لیکن الٹیمیٹلی جب وہ گرا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ ایک نہیں یہ ایک کے ساتھ سب کو لے کر ڈوبے گا تو جب آدمی تین آدمی گرے پانی میں اگر تینوں کو تیرنا نہیں آتا ہے تو جو ایک بھی ڈوبتا رہتا ہے وہ دوسرے کی پاو پکڑتا ہے دوسرہ تیسرے کی پاو پکڑتا ہے اور تینوں ڈوب جاتے ہیں تو یہی سیچویشن ہوا تھا اس سمجھ اور it was very very difficult بولی نہیں سکتا آدمی کے ہوتا کیا تھا لگتا تھا یہ نفٹی ہوئے گا ختم ہو جائے گا لگتا ہے ایسا بر ٹھیک ہے سمجھ نکلتا ہے آپ کا وشواس ہونا چاہیے کہ میں شہر بجار میں رہوں گا اس سمجھ بھی ہم 100% انفیسٹڈ تھے شہر بجار میں آج بھی ہیں اس کے پہلے بھی تھے تو شہر بجار میں اگر آپ لگے رہیں گے تو پیسہ ٹھیک بنا رہے گا لیکن اگر یہ سب دیکھ کر آگے پیچھے آپ نکلتے گھستے رہیں گے لیکن ایک بات ہے جو اس سے میں نکل گئے بجار سے در کے مارے اس سے میں تو بڑے سمارٹ نظر آ رہے تھے لیکن ان کو مارکٹ گھسنے کا موقع ہی نہیں دیا مارکٹ ان کو بلا تم بھار رہو ہم واپس بھڑ جائیں گے اس کے بعد تم آنا اور وہ ہی وہ آٹھ ہزار سنسیکس ساڑھے آٹھ ہزار سنسیکس میں کوئی بھی نہیں گھسا وہ سارے آئے گھسنے سولے سترہ ہزار میں واپس تو یہی سیکھ ہے کہ رہی ہے یہی پہ اور کیا تو کیا پہلے اندازہ لگ رہا تھا یہ اندازہ لگا ہی نہیں اچانک ہو گیا یہ اندازہ لگ رہا تھا لیکن لوگوں نے نظر انداز کیا رہے کیا چلتا ہے تیجی کے مارکٹ میں یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں ہاتھی درنے کا نہیں دیکھیں مارچ میں بیر سٹانس ہوا تھا میرے کو جتہا دھیان پڑتا ہے تو بیر سٹانس گرا تو سب بولے ہاں کیا فرق پڑا ہے گر گئی گر گئی سب کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے دیکھیں میکرو ایکنومکس کی خاص بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے تھیوری سب کو معلوم ہے کہ میں زیادہ ڈیٹ لوگے یہ کرو گے وہ کرو گے لیکن ہوئے گا کب یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے اور پیسے جب کب ہوئے گا اسی کے بنتے ہیں پیسے کیوں ہوا کب کس لیے ہونے والا ہے کیا نہیں کرنے سے نہیں ہوگا کیا کرنے سے ہو جائے گا اس کے پیسے نہیں بنتے ہیں وہ تھیوری تو 600-800 ہزار روپے کی کتابوں میں آویلیبل ہے کب ہوگا یہ پتا نہیں ہوتا ہے لیکن دین سال چار سال پہلے سے ہی سب کہہ رہے تھے امریکہ میں سب پرائم ہے نینجا لون بولتے تھے وہ لوگ اس سمیں اس کو پتا نہیں آپ کے درشک کو شاید انٹریسٹنگ لگے گا نینجا لون کی مطلب ہے نو انکم نو آسٹس نو جوب مطلب اس کو بھی پیسے دے دو نینجا کو دے دو جس کے بعد نہ انکم ہے نہ آسٹ ہے نہ جوب ہے اور ایک کی اوپر ایک ایک کی اوپر ایک دوستوں اس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسی مند بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے یہاں پر ایکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ کو اپنا پی او اے یعنی کی پاور اوپ ایٹو انہی دینے کی کوئی آواز سکتا نہیں ہے جس کو اپیوک کر کے حالی میں دیش کے ایک بڑی بروکر نے دوہجار کروڑ کا گھوٹا لگیا تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر آئے تو کچھ بڑا ہی دھماکہ ہوتا ہے تو ایسا کچھ ہوا تھا اس سمیں سب کو پتا تھا دوزار پانچ دوزار چھے سے کی گرے گا گرے گا لیکن اگر آپ دوزار پانچ میں ویڈراؤ کر گئے ہوتے ہیں مارکٹ سے ڈر کر تو دوزار آٹھ تک کی تیجی بھی نہیں ملتی اور مندی بھی نہیں ملتی اور پلس بیرسٹنز گرنے کے بعد لگا ٹھیک ہے بیرسٹنز گیا کیا فرق پڑا لیکن لیمن جب گیا تو اس نے ختم کر دیا سیکھنے والی بات یہ ہے دھائی سو تین سو دو سو سال کی محنت دو کورٹر تین کورٹر چھے کورٹر میں ختم ہو سکتی ہے کیونکہ شیر بجار ہے یہاں رسک اگر آپ کنٹرول کر کے نہیں چلیں گے تو کب اڑ جائیں گے پتا نہیں چلے گا تو رسک کنٹرول میشرز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک انڈیویجول کے لیے یہ کرائیسز آنے نہیں دے گی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1939 میں ہوا اور دوسری بار یہ 2008 میں ہوا یہ ایک آج سنچوری میں ایک آج بار ہونے ٹائپ کا کرائیسز ہے اب واپس لیمن برزرز جیسا کرائیسز نہیں دیکھنے کو ملے گا ان تھیوری ہو سکتا ہے بٹ ہونے نہیں دیں گے وہ اس لئے کیونکہ اب نوٹ چھاپ چھاپ کے جو QE جس کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ اتنے پیسے ڈال دیتی ہے دیکھیں دنیا بھر میں ڈموکرسی ہے کوئی بھی پریسیڈنٹ کوئی بھی پرائن مینسٹر اپنے ٹینئر کے اندر ایسا سیچویشن نہیں آنے دے گا وہ بولے گا بھئی جھمیلا ہونا ہے تو میرے پانچ سال کے بعد ہوئے میرے پانچ سال کے بعد جو دنیا ختم ہونی ہو میرے ٹینئر میں نہیں ہو تو آپ ہر ایک پرابلم کو ایک نومک پرابلم کو ڈیفر کرنے لگ گئے ہو کیونکہ اب وہ تو کپٹلزم ہونے کے بعد بھی مطلب may the best of the all survive والی کہانی اب نہیں ہے even the worst has to survive for the best to survive کیونکہ جہاں worst جائے گا وہ best کو لے کر جاتا ہے تو آپ انڈیا میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے ILFS میں پرابلم آئی گورنمنٹ نے سڈنلی LIC کو جس کو ہم لوگ کہتے تھے جیوان کے ساتھ بھی جیوان کے بعد بھی اس کو بھی گھسا دیا اچھا تو بھئی تم بچا دو اس کو کوئی پرابلم آتی ہے گورنمنٹ چاہتی ہے جو بینکر اپٹ آدمی کے پرابلم کیسے سالوے گے دنیا کی پرابلم سالوے گی حساب سے ہوگی وہ ایکنومک گروت ہے تو اگر US GDP global GDP ایک ایک دو دو پرشنٹ اوپر بھڑنے لگ جائے تو ساری پرابلم سالوے ہیں لیکن ایکنومک گروت اپنے ہاتھ کی چیز نہیں ہوتی ہے تو آج کل کا جو سسٹم ہے وہاں پہ گورنمنٹ نوٹ چھاپ چھاپ کے نوٹ چھاپ چھاپ کے ہر پرابلم کو ڈیفر کر دیتی ہے تو جتنا بھی پرابلم آئے اب لیمان میں کیا ہوا فیڈرل ریزرف نے بولا بھائی جتنے گندے آسٹس ہم میرے کو دے دو تو فیڈرل ریزرف کی بیلنشیٹ ٹاکسک ہو گئی یہاں تو اگر آپ سمجھئے کہ یہاں پہ گورنمنٹ پرابلم میں کوئی پرابیٹ سیوریشن پرابلم میں ہے تو آر بی آئی اپنے بیلنشیٹ پہ کسی کے آسٹس نہیں لیتی ہے لیکن جب سیچویشن آتا ہے تو سب کرنا پڑتا ہے تو یہ سب دیکھتے میں مجھے لگتا ہے ان تھیوری تو گلوبلی آج اور ڈیفرکنٹ سیچویشن ہے بیکن پچھلے دس سال میں ہم نے فیر ڈیٹ اور بڑھا ہے سیف ڈیٹی بڑھا ہے لیکن گرنے نہیں دیں گے ہم اس کو بچا کے رکھیں گے اس کو جیسے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو وینتیلیٹر پہ لگا کے رکھ دو سب لائف سپورٹ سسٹمز چلتی رہے گی اور ٹنتا رہے گا آگے اور کبھی جب اکنامک گروت آئے گا تو یہ پرانے پاپ دھول جائیں گے تو میرے کو نہیں لگتا لیمن جیسی کرائیسیز آئے گی اور کرائیسیز آنیل جی جب آتی ہے جب ہر آدمی سوچتا ہے کہ کرائیسیز آئے گی کرائیسیز آئے گی اس میں کرائیسیز آتی نہیں ہے یہ انٹریسیز بات ہے آپ نے کہا کہ جب فیڈرل ریزرور نے کہا کہ ہمارے بیلنشیٹ میں سب دے دو یہ ویسے ہی حال ہے کہ جب پریوار کا مکھیا بولے کہ کوئی میرے بیٹے یا میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے ہوتی جو کار کسی کا بھی کوئی سنکٹ ہے کسی کے کوئی کرج ہے گاؤں میں چکانا باقی ہے تو چلی کوئی بات نہیں پریوار کی خاندان کی عجت میں اسے لے لیتا ہوں میں چکوں گا دیر دیر کر کے چلی یہ سیچویشن تو ایک ہے جو لون کی وجہ سے سپرائن سنکٹ کی وجہ سے ہوئی لیکن ہندوستان کے بازار ساٹھ پرسنٹ کیوں گیرے یہ بڑا سوال ہے کیا ہمارا گرنا جائز تھا پہلی بات اور دوسرا بسنجی کیا آپ کو ایسے سنکٹ مل رہے تھے کس لیمن بردرس نہیں آتا تو کوئی اور چیز ہوتی ہمارے بازاروں کا گرنے کا وقت آ چکا تھا تو ایسے سنکٹ مل رہے تھے سپٹیمبر اکٹوبر دوزار ساتھ سے گلوبل مارکٹ گرنے لگ گیا تھے انڈین مارکٹ آٹیفیشلی روک کے رکھا گیا تھا اگر آپ دیکھئے اس سمیں ایک بگ بینگ آئی پیو آئے تھا آر پاور کا جینوری میں تو وہ آئی پیو کے ساتھ کوئنسائیڈ کرتے ہوئے ایک تیجی کا محول تھا کہ ہاں بھئی بہت بڑا کچھ ہوگا اور آر پاول تو ایسے تھا جیسے انڈیا کی پاورٹی ہٹ رہی ہے ہر آدمی اپلائی کرتا تھا اور بیچتا تھا آگے کہ بھئی اس پہ فیسے بن جائیں گے تو ایکانومی گرنے تو چار سال پانچ سال کی تیجی ہو چکی تھی لیکن اگر اب میرے سے پوچھے مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے ہم لوگ تو پاگل جیسے شہر کھریتے تھے رکھتے تھے شہر بھی ہمارے بہت بڑے سمجھنے کے لئے کہ آگے کیا ہو پائے گا بٹ کسی کو پتا بہت کم جنوں کو تھا یہاں پہ انڈیا میں پتا اور انڈیا مارکٹ تو ایسا ہے نا کہ جہاں FII چالیس بلین ڈال دے تو یہ انفلیشن ہو جاتا ہے جہاں 20 بلین نکال لے تو یہاں مندی آ جاتی ہے وہ تو اب جا کر ڈومیسٹک انویسٹرز کے پیسے آگے سو اب ہمارا مارکٹ کچھ سٹیبلیٹی کرتا ہے پہلے تو ہمارے پاس آگے نہیں ہوئی نہیں تھا 50 بلین لیا یہ FII سے یہاں دیکھیں گا 12% انفلیشن ہو جائے گا بیکوز وہ روپے کو پرڈکٹیو آسٹس میں کنورٹ کرنے کے لئے ڈالر کو ہمارے پاس جریہ ہی نہیں تھا تو اس سمجھاں FII نے نکالا اچھا FII بیچتی ہزار کروڑ کی ہے فر اگزامپل ہے اس کو دیکھا دیکھے لوکل پنڈٹ جو ہے وہ آگر ہزار اور بیج دیتے ہیں FII ہزار کی خریدتی ہے تو لوکل اور آگے ہزار خرید دیتے ہیں اس سمجھ ایسی بات تھی تو اور بھاؤ جو ہے نا انیل جی انکرمنٹل بائر اور انکرمنٹل سیلر کریٹ کرتا ہے تو اگر ریلائنس اپوز 900 روپے پہ کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے اگر انکرمنٹل بائر اور سیلر نے ساڑھے آٹھ سو کا ٹریڈ بار دیا تو باقی سب پچاس روپے سے گریب ہو گئے اس شہر کے پیچھے اور پینک میں تو ون سائیڈیڈ گرتا ہے مندی تیجی میں بھڑھانے میں دم نکلتا ہے پینک میں تو کیونکہ آپ کو لگتا ہے سب گیا تو اسی لئے پینک ویسی گرتا ہے اب ایک چیز بتائیے اب تھوڑا میں فیوچر کی بات کرتا ہوں کیا ایک بار دنیا میں پھر ایسا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں دس سالوں سے ہم نے دھنگ دھنگ کی مندی دیکھی نہیں ہے دو جار آٹھ سے دو جار اٹھرا پہنچ گئے اب ایک اس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھروسی مند بروکر جیرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انتراجے تریج میں وہے بھی صرف بیس روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں جائیے اور لنک پر کلک کر کے جیرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر آئے در لگ رہا ہے جس طرح سے ٹرم ساب ٹویٹ کرتے ہیں ایکشن لیتے ہیں چائنہ سے پنگا لے رہے ہیں کیا لیمن بردرس یا چھوٹا لیمن بردرس ایسا کچھ پھر سے ہو سکتا ہے ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں انویشن اتنا سٹرانگ ہو رہا ہے اتنا سٹرانگ ہو رہا ہے کی پرڈاکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھ رہی ہے آپ امریکہ میں دیکھئے کچھ نہ کچھ وہ نیا ہی کرتے ہیں مطلب ڈرائیور لیس کار ہو گئی فر ایکزامپل یا روبوٹکس آ جائے گا تو جہاں ایفیشنسی اور پرڈاکٹیوٹی آئے گی وہاں پرانے پاپ دھولنے کا وہی ذریعہ ہے نوٹ چھاپ کے پاپ نہی دھولے گا تو مجھے لگتا ہے اگر سمیہ ہم لوگ کارٹ لیں دو سال پانچ سال دس سال بی سال یہ پرابلم نارملی نائنٹیز میں آنے والی تھی لیکن انٹرنیٹ ریولیشن کے قرارن اتنی پرڈاکٹیوٹی بھڑھ گئی میڈ نائنٹیز سے کہ یہ پرابلم دس سال تک ڈیفر ہو گئی پھر دوزار آئٹھ میں آئی ہاؤزنگ کو لے کر تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے یہ پرابلم ان تھیوری ان پرابلم کالا جائے اب یورپین بانکس کو دیکھیں تھٹی تھٹی ٹائمز لیوریشد ہے اور ان کے کوئی لینہ دینا نہیں ان کے حالت بڑی خرابے تین پرسنٹ کے کارپٹل ہے اور باقی سب لیوریشد ہے لیکن وہ گرتی نہیں ہے کیونکہ سب بچا کے رکھیں ایک ساتھ مطلب یہ کمیلٹی ویل فیر والی بات نہیں ہے بات نارمالی بیکنس سب کو پتائے گی اگر ایک بانک جائے گی وہ اپنے ساتھ کتنی بڑی ملٹیپل ایفیکٹس کر دے گی تو مجھے لگتا یہ پرابلم دیفر ہوتی رہے گی اور دینے دیرے جیسے آپ دو دو سال پانچ پانچ سال دیفر کریں گے تو اپنے آپ پھر جب گروت آئے گا تو سمجھ جائے گا کبھی نہ کبھی ہاں لیکن کبھی نہ کبھی تو سبھی کچھ ختم ہے یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ایمیجیٹلی آئے گی نہیں بکوز دنیا بہت کاؤگنزنٹ ہے بہت سترک ہے ایسے کوئی سیچویشن کو لے کر تو جہاں وہ آئے گی اس کو آپ ڈیفر کر دیں گے پرابلم کو یہ پہلے تو کیا تھا ہے ہارٹ اٹیک تھا ابھی ڈائیبٹیز ہو گئی ہے تو ڈائیبٹیز ہو گئی تو آپ دوائی کھائیے اتنے گرنے پہ کر دیں چیئے کیا 20-25% گر جائے وہیں سے شروعات کر دیں یا 50-60% بھی گر سکتے جیسا کہ 2008 میں ہوا لینا کب ہے یہ کیسے پتا چلے گا لینا کب ہے ایمیجی اتنا ہیمپورٹنٹ نہیں لینا کیا ہے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا آپ نے ایک سٹاک بتایا ای ایڈی پیری کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے تو ایسی اچھی کمپنیاں آپ لیجیے تو کوئی پروگرام نہیں ہے گھڑ گیا گھڑ گیا ٹھیک ہے کونسا آپ پبلک پروگیڈنٹ فنڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں تو آپ دوسرے دن سے تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کل اور آج میں کتنا بڑ گیا یہ اچھی کمپنیاں لیجیے اور گھڑ گیا گھڑ گیا آپ کیا کریں گے لیکن پروگرام کیا ہوتی ہے جو آدمی ویٹ کرتا ہے فال کی وہ وہی سٹاک لیتا ہے جو زیادہ گر گیا اور جو زیادہ گر گیا وہی پرابلم ہے کیونکہ جو اچھی کمپنیاں گرتی نہیں ہے اگر آپ ویٹ کریں 30% فال کی تو وہی لیا سٹاک لیں گے جو 40% گر گیا اور جو سٹاک 40% گر گیا اس میں ایک پرابلم ہے تب ہی وہ 40% گر گیا ہوتا ہے تو کیا لینا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کب لینا میرے خیال سے افکورس امپورٹنٹ ہے ایک چیز آپ سے پوچھنا جاتا ہوں بسند جی کیونکہ آپ پورٹفولیو مینیج کرتے ہیں دوسروں کا فنڈ بھی لگاتے ہیں خود کا بھی ہے آپ نے سب سے بڑے ایک یا دو لیسن لیمن برزرز کے اس سنکر سے کیا سیکھیں پہلی بات ہے جب مندی آئے اور جس سیکٹر میں مندی آتی ہے وہ سیکٹر سے دور ہٹیں بزار کو دیکھیں سب فر ایکزمپل مندی چل رہے ہیں مندی میں کونسے سٹاکس all time high مار رہے ہیں تیجی وہیں بنتی ہے ہر ایک نیا trend ایک گھور مندی کے سمیں ہی سٹارٹ ہوتا ہے فر ایکزمپل پیج انڈسٹری جس میں ہم نے پیسے بنایا بہت ایشر موٹر جتنے فارما سٹاکس سب دوزار آنٹھ نوگی مندی سے ہی نکلے ہوئے ہیں اس سمیں اگر آپ پکڑتے تو آپ کو سمجھ آتا ہے لیکن کیونکہ آپ کے شیر تیس پرچنٹ گھٹ گئے اور یہ سٹاک all time high تھا یہ گھٹے پہ شیر بیچ کر all time high لینا بڑا ہی مشکل کا کام ہے تو مجھے لگتا ہے جب بھی next کوئی بھی بڑی مندی آئے اس سمیں یہ سوچنا ہے کہ پہلے بچنا ہے بچ جائیں گے تو بہت کچھ کریں گے اور بچی نہیں چاہ گئے اور ختم ہی ہو گئے اور بجار چھوڑ دیا پھر کیسے کیا ہوگا تو I think کبھی بھی مندی آئے پہلی بات یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس گھٹیا کمپٹی نہیں ہوئے جس کی earnings اچھی ہو growth ہو same same standard دوائی مطلب اس میں یہ headache ہو گیا آپ کروسیل لے لی جائے اتنے simple ہے یہ چیز لیکن اس سمیں کیا ہوتا ہے ہم بھاو کو دیکھتے ہیں میرا شیر تو 40% گر گیا اچھا پھر ہم لوگ justification دیں گے کمپنی تھوڑی بند ہو رہی ہے کمپنی کو بند ہونے کی ضرورت نہیں ہے انویسٹر کو بند ہونے کے لیے مطلب کمپنی 100% نہیں گرے گی investor پہلی bankrupt ہو جاتے ہیں without the company is falling 100% تو یہ سب سوچ کے situation create ہونی چاہیے کہ بھئی آپ اچھی کمپنیاں لیجیے growth دیکھئے earnings دیکھئے return on equity دیکھئے اور leadership دیکھئے اور جو اپنے sector کے leader ہے وہ چلتی رہتی ہے اور پرانی تیجی کے گھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں بندی کے سامے اس کے بعد وہ چلتے نہیں ہیں تو in real estate infra 2089 کے بعد اک کے دکھے بڑے لیکن موٹا موٹی sector ختم ہو گیا telecom اب تو اتنی بری حالت ہے کہ کسی ہو کوئی phone بھی کرتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی تھوڑا network میں آ کے بات کرو تو یہ سب sectors جو اس سمے کے darling تھے market کے وہ ختم ہو گئے تو نیا دوستوں یدی آپ لوگ باجار میں trading یا نیویز کرتے ہیں اور ابھی بھی brokerage کے نام پر اپنی ہجاروں روپے برباد کر رہے ہیں تو اب بدلیے اور دیس کے سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھاروسی مند broker جیرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا brokerage کچھ بھی نہیں لگے گا brokerage لگے گا تو صرف انتراجے trade میں وہے بھی صرف 20 روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک description میں ہے جائیے اور لنک پر click کر کے جیرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کریں سیکٹر نیا جوش نیا trend جو ہے وہ گھور مندی سے ہی نکلتا ہے تو گھور مندی کے سمیے یہ دیکھیں نیا trend کہاں جا رہا ہے اور اگلی بار اگر ایسی کوئی مندی ہو جائے کچھ ہو جائے تو کون سے سیکٹرز نکلیں گے کچھ ایسا تھوڑا تھوڑا اندازہ لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی electric vehicle type insurance financial services type share ایسا کچھ دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں insurance financial services تو یہ ایسے سمجھے blue jeans جنس آپ کی wardrobe میں آپ کبھی بھی پہن لیجے کبھی بھی رکھ لیجے تو blue jeans کی تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی کھریدیں کی نہیں کھریدیں اگر آپ brown jeans کھریدنے یا بیج کلر کلے رہے تو آپ سوچ سکتے دو بار بھائی پہنو کی نہیں پہنو لیکن تیجی جو ہے trend جو ہے وہ growth سے آتی ہے تو جو بھی سیکٹر ہوگا اس سمیں دو تین چیز دو چیز اگر میں بولو ایک تو above average growth اور stocks hitting 52 week highs یہ بڑی contradictory بات ہے لیکن value investor normally جو stock گھٹے میں رہتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں بات value اور non value کی نہیں بات کیا چلا ہے کیا نہیں چلا ہے اس کی ہے تو اس سمیں کو اتنی opportunity ملے گی نہیں پیٹی ایم فر اگزامپل اگر بڑا بھی کر لے تو وارن پفتی پیسے ڈال سکتا ہے پیٹی ایم میں ہم لوگ از انہ انی انی چاہیں تو بھی نہیں ڈال سکتے میں نہیں کہ رہا کہ مجھے ڈالنا ہے بات opportunity limited ہو گئی اب وہ مرگی جو موٹے ہو جاتی ہے تب وہ IPO سے آتی ہے بجار میں تو جب وہ موٹے مرگی آئے IPO سے بجار میں تب دیکھا جائے ٹھیک ہے ایسی کوئی یہ نہیں کہ IPO سب خراب ہوتے IPO میں بہت اچھے اچھے شہر بنتے ہیں بہت اچھے پتہ بھی نہیں کہ لیمن برزر کیا تھا اور ابھی تک انہوں نے ایک بھی ڈھنگ ڈھنگ کی مندی دیکھی نہیں ان کے لئے کیا سلائے اگر اس طرح کا کوئی action ہو کیا بہت تیجی ہو جائے تو سمیس سے تھوڑا تھوڑا پیسہ نکالتے رہے یا پھر مندی ہو تو کیسے اپنے انویس کو کھول کریں نیا پیسے کیسے لگائیں تو ایک عام جو انویس ٹر ہے اس کو مندی آنے کے پہلے مندی کے وقت پر مندی کے بات کیا کرنا ہے آپ سوچ سکتے آئے گی لیکن آپ اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتے بکوز اگر آپ اتنے جاگروک ہوئیں گے نا تو آپ دو تین سال پہلے سے ہی exit کر گئے ہوں گے لیکن جو تیجی ہے وہ extend کرتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ تیجی 24 مہنے کی آئی پھر مندی 24 مہنے کی آئی تیجی 24 مہنے کی اگر logical ہے تو تیجی چالتی چالیس مہنے چوالیس مہنے 48 مہنے تک ٹان ٹان کے لاسٹ میں تو اگر آپ اتنے ہی theoretical minded ہیں تو 24 مہنے میں نکل جائیں گے دوسری بات جب مندی آئے گی تو اس سمیہ پھر آپ کو یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کی کمپنی میں اگر earnings problem ہے اگر 40 پرشنٹ کی گروہ 20 ہو رہی ہے اگر 20 کی گروہ 10 پرشنٹ آ رہی ہے تو گھاٹا لے کے نکل گیا 100 کا سٹاک اسی ہو گیا وہ 20 recover کرنے کا مت سوچ ہے اسی ریٹین کرنے کا سوچ ہے اور third اگر مندی آ جائے تو بھاؤ دیکھ دیکھ کر ان این آؤٹ مارکیٹ میں مت ہوئی ہے آپ سوچ لیجے کہ سارے روپے لے کر ہم مارکیٹ میں invested رہیں گے اور اگر آپ invested رہیں 15 سال تک 2 مندی 2 تیجی اچھی خاصی موٹی تگڑی مندیاں دیکھنی پڑے گی یہ 2013 والی مندی 2008 والی 2000 کے والی کتن پار ایک سمیق والی مندی پیسی مندی دیکھیں گے تو 3rd time آپ کو خود سمجھ میں آجے گا کیا کر نہیں کر تو mix of all these ہوتا ہے لیکن bottom line یہ ہے in and out in and out مت کریں آپ SIP چل رہے چل رہے چل رہے چل رہے چل رہے یہ مجھ سوچ یہ کوئی اتنا smart نہیں ہے اوپر میں بیچے اور نیچے میں واپس لے لے پھر اوپر بیچے نیچے میں لے لے یہ سب کام جو کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے روپے کے ساتھ کرتے لیکن جہاں وہ 80 کے باد آپ نہیں لے اور جہاں وہ 90 ہوگا پھر 80 کا 100 ہوگا تو 90 کا 110 ہوگیا تو چھوڑو 100 میں تو بیچے 110 میں کیسے لے اور آپ کو پیسے بنانے کے لئے لائیف لانگ 10 یا 12 کمپنیاں چاہیے آپ کو 200 کمپنیاں نہیں چاہیے پیسے بنانے کے لئے تو یہ سب دیکھتے پہ مجھے لگتا ہے فوکس ہوئی ہے اور رہی ہے یہ پہ جینا مرنا کری اور پیسے بنے گا ٹھیک اچھے کمپنیاں سے آخر ایک چھوڑا سوال اگلا ایک سال مشکل بڑھا رہے گا مارکٹ کے لئے آپ میرے سے پوچھئے تو مجھے تو مشکل لئے نظر آتا ہے میں 100% سے زیادہ انویسٹ ہوں اور میں بولیش ہوں میرے ایک بولیش رہنے کا کارن ہے کہ کمپنیاں ہم لئے ہم سوچتے اس کی earnings 30-40% بڑھے گی مجھے لگتا کہ مارکٹ ڈسکاونٹ کر رہا ہے پولٹیکل بسنجی مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے آپ نے پورے لیمن سنکٹ کو سمجھا یا بڑے اور سب سے بھروسی مند بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے یہاں پر ایکاؤنٹ اوپن کرانے کے لئے آپ کو اپنا POA یعنی کی Power of attorney دینے کوئی عوض سکتہ نہیں ہے جس کو اپیوک کر کے حالی میں دیش کے ایک بڑی بروکر نے دوہجار کروڑ کا گھوٹالہ کیا تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے اور لنک پر کلک کر کے جرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کرائے